موسیقی اسلام علیکم کیا ہارچال ہے میرے عزیز دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت مند اور خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا فارمکولوجی آف اجوائن یا اجوائن سے علاج لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل ہم بھیلے شمائل چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک یعنی فارمکولوجی آف اجوائن یا اجوائن سے مختلف امراض کا علاج یہ اس کا پارٹ ون ہوگا اس سے پہلے کہ ہم اجوائن کے فائد جان چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کس طرح مختلف مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں یہ ٹیپ کے شعبے میں ایک گرہ قدر معلومات ہوگی اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور سرائیں گے آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کی قدر و قیمت کا معلوم ہو جائے گا سب سے پہلے میں ایک ایسے دوائی بتاتی ہوں کہ ایک مجموعہ امراض کمزور ہڈیوں کے ڈھانچے نے اسے استعمال کیا تو اسے تندرستی حاصل ہو گئی ایک ایسا مریض جسے کبھی قبض ہو جاتی تھی کبھی دست آنے لگ جاتے تھے کبھی ری بادی تیلی اور جگر بھی اس کا بڑھا ہوا تھا اور شگر بھی اسے خوبص داتی تھی پشاب میں بھی ریت آتی تھی کنگری کی وجہ سے کبھی کبھار پشاب بند بھی ہو جاتا تھا بیچارہ مریض تڑپ تڑپ کے پاغل ہو رہا تھا بدن پر پھوڑے پھنسی بلکہ بکسرت تھے ہر اجزہ میں اس کے تھکان دیتی تھی ہر ڈاکٹر اسے بلکل ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا بلکہ اس کا علاج اسے لا علاج قرار دیا گیا تھا تو چلتے ہیں اس ترکیب کی طرف جس سے آپ ایک سرطمند زندگی کی طرف واپس پڑھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہووش شاتی آپ نے اجوائن دیسی چھے ماشا لینا ہے اس کے بعد آپ نے گلو بیل لینی ہے تین ماشا دوبارہ سے سن لیں اجوائن دیسی دیسی آپ نے چھے ماشا اور گلو آپ نے تین ماشا لینا ہے رات کے وقت پانی میں سے بھگو دیں اور صبح گھوٹ کر چھان کر نمک ملا کر پلا دیں یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ چست و چلاک ہو جائیں گے اور اگر انہیں کسی کو معمولی بخار بھی ہے تو وہ تو دو تین دن کے اندر ایسے رفوچ کروکے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں اور پرانے سے پرانا بخار ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اب چلتے ہیں ایک ایسے نسخے کی طرح جو کہ لا جواب ہے اسی سال کی عمر میں بھی ایک بندہ جس کا چہرہ سرخ ہے اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو جوان کہتا ہے اور شادیاں بھی شادیاں کرتا ہے اس کے لئے تو یہ لا جواب ہے تو چلتے ہیں اس نسخے کی طرح آپ نے اجوائن لینی ہے چاروں چاروں اجوائن کونسی ہوں گی اجوائن دیسی اجموت نمبر دو اجوائن فراسانی اور اجوائن دل جوائن جسے دل جوائن میں نے کہا تھا یہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے اس کے قسموں کے بارے میں تو آپ میری ویڈیو اجوائن اینٹروٹکشن دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں نسخے کی طرح بھی ضربے لگ جائیں اور اچھا طرح پوٹ جائیں آپ کی دوا تیار ہے مریض کو ایک رسی کھلائیں اور دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دودھ اور کی بکسرت استعمال کرنا ہے یہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور مریضوں کو دیا ہے یہ دوا مرضی آدشک کے لئے تو خاص طور پر اکسیر ہیں اب چلتے ہیں آگے اجوائن جو ہے یہ آپ کے دماغ کے امراض کو ختم کرتی ہے فالج اور لقوہ میں اس کا استعمال بے انتہا مفید ہے ان امراض میں یہ بطور کھانے لگانے نطول اور بخور کے استعمال ہوتی ہے اس کا آپ پارٹ ٹو یا پارٹ ٹری میں اس کے قیفز آدم اس کے میں آپ کو دھوں گی نمبر ٹری پہ ہم جاتے ہیں سیرے سام سیرے سام میں بھی اس کی جنگلی قسم کا لیپ کرنا بے انتہا فائدہ دیتا ہے زکام کے لئے آپ اجوائن کو گرم کریں اس کے ایک باریک کپڑے میں پورٹلی کی طرح باندھ لیں اسے سنگیں چھینکے آنکر پانی سارا بہ جائے گا اور زکام کا زور کم ہو جائے گا کان کے مرض کے لئے اس کا رس نکال لیں یا اس کے تیل میں پکا کر وہ رس یا تیل کان میں ڈالیں تو سکلے سماد کے باستے بہت زیادہ مفید اور مجرد ہے آگے آجاتے ہیں میدے کی طرف امراضِ میدہ اور امعہ میں میدے کی سردی کو یہ دور کرتی ہے جوائن کوئی حازمہ ہے اور یہ آپ کے مادے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے دردِ مادہ اور نف کے شکم میں اس کے کوئی اثرات قابل تاریب ہیں آپ کو میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ بنانے کا جیسا کہ مختلف نسخے بہرہ ہوتے ہیں نسخے تو میں آپ کو اس کے پارٹ ٹو یا پارٹ کری میں بتا دوں گی لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خالی اجوائن کو خلقا سا چبا لیں یا موہ میں اسے رکھ لیں ٹاپی کی طرح اور چباتے جائیں چباتے جائیں چباتے جائیں انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو گیا اگر کسی کو ہچکی ہے جو کہ یہ بھی میدے کے مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی اجوائن دیشی لے کر آگ پر ڈال دیں اور اس کا دھوان نل کی کے ذریعے ناک پر چٹھائیں انشاءاللہ فوراں ہچکی بند ہو جائے گی وہ ہچکی جو بندی نہیں ہوتی چاہے آپ پانی پیریں چاہے کچھ کر لیں اس کے لئے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اجوائن کو پانی میں گھوٹ کر ذرا سا نمک پلا کر آپ کے میدہ اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے اگر کوئی بد مزہ دوا کھا رہے ہو اور اس کے کھانے سے آپ کو خوف ہو کے یہ کہیں ہمارا جسم میں گرمی نہ پیدا کر دے اور یہاں تک کہ آپ کو طبیعت کیا پر امادہ ہو جائے تو تھوڑے سے دانیں چبا لینے سے آپ کی فوراں کیا بند ہو جائے گی یہ تاہیات تریاغ کے لئے ہچکی کے لئے بہت زیادہ زبردست ہیں اب چلتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرف چھوٹے بچے ایسے ہیں جنہیں ہر چیز احتیاط سے دینے پڑتی ہے ہر چیز نافتور کر دینے پڑتی ہے چھوٹے بچوں کے کیا اور دست بند کرنے کے لئے ماں کے دودھ میں اسے کیا کریں اجوائن دینے سے بہت فائدہ ہوگا اجوائن کیسے دیں ماں کے دودھ لے لیں یا عام دودھ لے لیں بکری کا اس میں سے اُبالیں اور وہ اپنے بچے کو پڑا دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ فوراں کیا اور دست سے نجات حاصل کر لے گا دوسرا اگر آپ کے بچے کی نافت پھوڑ لیں تو اسے انڈے کی زردی میں ملا کر اسے بنا یہ جو آپ کا اجوائن ہے اس کو اُبال لیں اُبال کے ہلکا سا اس کا پانے نکال کے انڈے کی زردی میں اچھی طرح ملا دیں اور اسے ملا کر بے شک پیس لیں یہ بھی صحیح ہے آپ پیسیں پیس کیا اچھی طرح اجوائیں گے اسے انڈے کی زردی میں ملا لیں ملا کر آپ اسے لگا دیں جہاں بھی وہ ان کے ناف پھول گئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ناف اپنی اصلی حالت میں فوراں آئی گی اس کے علامہ وہ بچے خاص طور پر جنہیں بہت کم دودھ ملتا ہے ماں کا دودھ زیادہ نہیں ہو رہا تو ان ماں کے لئے یہ ہے کہ وہ مٹھے بھر اجوائن اور سونس دونوں ملا کر کھائیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ماشاءاللہ اتنا دودھ آئے گا کہ وہ چار بچوں کو دودھ پیلا لیں یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اجوائن کے بارے میں اگر آپ کو میری ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب موسیقی